ریفلیکس آرک کیا ہے جب بھی ہمارا ہاتھ کسی گرم چیز سے ٹکراتا ہے ہم بینہ اگر سوچے ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں یہ ریفلیکس ایکشن کی ایک مثال ہے ریفلیکس ایکشن کے دوران بننے والا انپلز ایک مخصوص راستہ تیہ کرتا ہے جس میں سیریز آف نیورونز ہوتے ہیں جو ریفلیکس آرک کہلاتے ہیں اس کو آسان منانے کیلئے ریفلیکس آرک میں پانچ اہم کمپوننٹس ہوتے ہیں پہلا ریسپٹر ریسپٹر کوئی بھی سیل یا آرگن ہو سکتا ہے جو بھیرونی سٹیملس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس صورت میں سکن ہے نمبر دو سنسری نیورون یہ ایمپلز کے صورت میں سٹیملس کو ریڈ کی ہڈی تک لے جاتی ہے اس میں دماغ بھی شمل ہو سکتا ہے نمبر تین انٹرمیڈیٹ نیورون یہ ریلے نیورون بھی کہلاتے ہیں یہ سنٹرل نروس سسٹم کے اندر ہی ایمپلز کی منتقلی کرتے ہیں نمبر چار موٹر نیورون یہ سنٹرل نروس سسٹم سے ایمپلز کو دور ایفیکٹر آرگن کے طرف لے جاتے ہیں نمبر چار ایفیکٹر جسم کا وہ حصہ جس کو سٹیملس بھیج جاتا ہے تاکہ ریکوائیڈ ایکشن لیا جا سکے یہ مسل یا گلانڈ بھی ہو سکتا ہے ایک نیورون سے دوسرے نیورون کے درمیان میں سگنل کی منتقلی کے لیے سائن ایپسس ہوتے ہیں جب سگنل ملتا ہے تو نیورو ٹرانس میٹرز پر مشتمل ویسلز ایک پیچھیدہ ترتیب کے ذریعے سے کھل جاتے ہیں یہ نیورو ٹرانس میٹر جو مختلف سبسٹنسز کے ہوتے ہیں یہ سائن اپٹک کلیف کی طرف حرکت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کنارے پر ریسپٹر مولیکیول پر پہنچ جاتے ہیں کچھ ڈرگز جیسے ہیروائن ہمارے دماغ میں اس ترتیب کو تبدیل کر دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی تیز دھار والی چیز پر قدم رکھنے سے کیا ہوگا جیسے پیچھے میں سل دی گئی تھی سنسٹری نیورون درد کی امپلز کو ریڈ کی ہڈی میں موجود انٹرمیڈیئٹ نیورون تک لے کر جاتا ہے انٹرمیڈیئٹ نیورون ٹانگ کے موٹر نیورون کے ساتھ کنیکٹ کر کے ٹانگ کا درد بتاتے ہیں اور ٹانگ کو اس خطرناک چیز سے دور کر دیتے ہیں حالانکہ ایسا ہونے سے شاید ہم گر جائیں لیکن انٹرمیڈیئٹ نیورون ایسے موٹر نیورون سے بھی کنیکٹڈ ہوتے ہیں جو ہماری ٹانگ کے مصرز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں یہ مصرز کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ ہم خود کو گرنے سے بچا سکیں انٹرمیڈیئٹ نیورون دوسرے نیورون سے بھی جڑتے ہیں تاکہ دماغ میں کیا ہو رہا ہے اس کی معلومات لے جائیں لہٰذا ہم اس کے بارے میں ہوش میں آ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور مزید والنٹیری ایکشنز لے سکیں ریفلیکس آرک ہمارے جسم کے بہت سے کومن ریسپونسز کی بھی نگرانی کرتا ہے خاص کر جو بار بار دہرا جاتے ہیں جیسے سانس لینا آنکھیں چھپکنا دل کی دھڑکن پسینا آنا وغیرہ ابھی سانس لیں اور دیکھیں یہ کیسے کام کرتا ہے جیسے آپ نے سانس لی پھپڑوں میں سٹریچ ریسپٹرز سٹیمیلیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ریفلیکس آرک کی ریسپٹرز جو انسپیریشنر کو رکھتے ہیں وہ اکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور پھپڑوں کو زیادہ پھیلنے سے رو کر نقصان ہونے سے بچاتے ہیں پھر سانس لینے کے بعد ایکسپیریٹری نیورون کے مدد سے ایکسپیریشن ممکن ہوتی ہے عام سانس لینے کا مرحلہ بھی ریفلیکس ایکشن کا ہی نتیجہ ہے آخر میں ہم بس دو کنفیوزنگ ٹرمز کو دھوھرائیں گے ریفلیکس ایکشن اور ریفلیکس آرک ریفلیکس ایک تیز اوٹومیٹک ردی عمل ہوتا ہے جو کسی سٹیمیلس کے نتیجہ میں بنتا ہے جبکہ ریفلیکس آرک ایمپلز کا راستہ ہے جس سے ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے